بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم صبح کے وجہ رہے ہیں پانسے اوپر ٹائم ہو گیا فجر ہو جاتی ساٹھے چار ہو جاتے کے لیے میں نے نماز پڑھ لی میں نے ماشاءاللہ اکثر نماز پڑھنے کے بعد میں سو جاتا ہوتا ہوں پر کچھ راتے ہو گئے نیند نہیں آرہی مجھے تو بس ایسی گزر رہی تھی میں نیچے آئے تھا کچھن میں اس طرح میں کچھلا چاہے بناتے ہیں تو چاہے بناتے ہیں نیند آرہی تھی میں کہا پھر چاہے انجوئے کرنے ہیں ہے جی اس میں کچھ کرتا سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں میں ایک سپرین ڈاکٹر نے کچھ کر سکتے ہیں دائی دے نہیں سکتا ہوں کچھ نہ کر سکتے ہوں میں چلے پھر انجوئے کری ہے تو پس گزر جاتی ہے رات زمانہ سے ہو رہا ہوتا ہے میں جاگ رہا ہوتا ہوں اس میں میں بس ہستہ ہستہ باتیں کر لیتا ہوتا ہوں تنہائی میں تو اچھا ٹائم گزر جاتا ہوں کچھ پرانی باتیں کر لیتا ہوں کچھ نہیں باتیں سوچ کے کر لیتا ہوں جواب تو نہیں آنا نعوذ باللہ جواب تو نہیں آنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ پر وہ یہ ہے کہ تماغھ ذرا اچھی سائیڈ میں لانک جاتا ہے صحیح ہے کوشش کریں کہ بھی آپ بھی نیند آرہی ہو باتیں کریں انشاءاللہ کبھی ہسکے تو کبھی روکے لیکن پورے شوق ساں کنونسیشن ہوگی ہے کنونسیشن نہیں ون سائیڈ بات ہوگی ہوتی ہے سنتا ہے سنتا ہے وہ بے شک سنتا ہے اور اس کا جو آنصر ہوتا ہے وہ بڑے یونیک طریقے سے ہوتا ہے تو میرے لئے انہیں ایکسپلین کرنا مشکل ہے کبھی آپ لوگ ایکسپریئنس کر کے دیکھنا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی سیڈنس کو دور کیجئے حقیقت کو قبول کیجئے صبح خیار جی سب کو سوا دست کا ٹائم ہو گیا الحمدلللہ سو لیا تھا تمہا میں نے ساڑھے کارٹ تکیرے ورن آنکھ لگی تھی پونہ دست کھل گئی ہے تو ٹھیک ہے اتنی کے سبت میں تھا شکر ہے سو لیا اتنی بھی نیند آگئی ہے مجھے انشاءاللہ تو مجھے جا رہا ہے وہ ناشتہ دیکھ بناؤں گوئی دوائیاں میں نے کھا لیا ناشتہ بنانا گا سب اور پھر ڈائلے سے اس کے لئے جانا ہے تو وہاں پہ میرا جو ہے وہ سائیڈ روم ہوتا ہے ادھر سائیڈ روم بولتا ہے مطلب یعنی پرائیویٹ روم تو بور جا تو میں پرائیویٹ روم میں پہلے جا وہ جنرل اس میں ہوتا تھا دوسروں کے ساتھ ہی اوپن وارڈ میں تو ادھر بندہ باتشیت کر لیتا ہے تو ادھر جاینا وہ آئیسولیشن میں سائیڈ پر رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو میں نے کہا بھی تھا بس نکال لاؤ مجھے اس کمرے میں سے وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر سے بات کیا تو وہ کہتے ہیں ابھی ایمیونٹی جو اینا بڑی لو ہے آپ کے بلڈ ٹیس میں جو آئے ہیں اس میں سائیڈ روم میں رہنا سائیڈ روم کا فائدہ ہی ہے کہ آنکھ لگیا کہ میری ہا 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 ہاں سائیڈ رہا کمر کردیا پر آیا ہاں آنکھ لگ آتی ہیں ابھی سیڑیاں بڑی ہولی ہولی اُترتا ہوں تو ایک منزل بھی اور جانا کتنی دیر تک میں بات کرتا ہوں جاتا ہوں سانسا پر کچھڑی آتا بار میں آپ سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہاں برانے بنائنا تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سٹپ سکپ کر رہا ہوں تھوڑے ٹھیک ہے اوہرنہ بڑا بورنگ ہو جائے گا اور سادہ سا ناشتہی بنایا ہے برےڈ پر سٹوپڑی جیم لگایا ہے ریکمینڈے تو انڈے ہیں کھانے کے لیے وہ دن میں کوئی چھیک اور کھائے نہیں جاتے وہ تو اس کا کہنا ہے نا وہ نہیں کھائی جاتے ہاں ہر وار بہر سے تو اب بس یہی کھاؤں گا آج واپس آگے شاید میں بناوں گا کیونکہ وہ ایزی پروٹین ہے بنانا بھی عسان ہے تو اس نے مجھے کھایا کہ چھے انڈے کھا سکتے ہو تو کھاؤ دو تو کم سے کم کھاؤ روز کے ڈائیٹیشن میں نے یار مسٹر کیون نہیں کھا جاتے ہیں روز میرے سے انڈے لو جی میں ہوں ریڈی چھار بچوں کے ڈائیڈی ماشا اللہ ڈائیلیسس پہ جانے کے لیے تو یہ والا نیونوں نے جو دیا تھا نا چینج کر کے یہ بلکل اس کا نا پلین ہے اس کا کوئی فلیور نہیں ہے پروٹین ہے یہ اتنا سے پانی لیا میں نے اس میں اور اس میں یہ ہوتا ہے سپرنگ سا بناوا یہ میکس کرنے کے لیے تو بس یہ تھوڑا سے ڈال لیا اس کو شیک کرنا یہ پی کے تو میں پھر نکل گیا ہوں گا ہوسپٹل کے لیے تو آپ سب ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آج کوکنگ میرے سے نہیں ہونے کل بریانی کرنے گا بس تو آج میں کوکنگ سے لوں گا چھوٹی ڈاللیسس اللہ دے بیسے بہت موسکل ہوتا ہے تو کوکنگ کی کوئی ویڈیو نہیں آجائے گی انشاءاللہ کل شاٹے دے ہے تو کل دیکھیں گے کل بنائیں گے نہیں کل تو با جی نے بلایا ہوں ادھر وہ خانہ نے بلایا ہوں چلے دیکھیں کچھ اور بنا لیں گے پھر کوئی اور ویڈیو لوگوں نے مجھے پچھا بایا ہے وہ پوٹس این پانس کے بارے میں بتائیں کہ کونسے سنگیں تو اس کے پر میں تھوڑا سا بنا دوں گا دیکھوں گا کیا مونٹ ہوتا ہے میرا کل آج کی ویڈیو اگر بورنگ لگی ہے تو اس کے لیے سوری بس دل جا رہا تھا کچھ ایسی باتیں کرنے کے لیے کچھ میسیج دینے کے لیے اپنا دھیان رکھیں ٹھیک ہے جی خوش رہیں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی باتیں